ہم اور آپ الحمدللہ حرام کی زندگی میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر گرمی کا مہینہ چل رہا ہے لہٰذا ہمارے درمیان کچھ بے زبان مخلوق ہوتی ہیں ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے اور بے زبان مخلوق کے تعلق سے ہمیں کھانے پینے کا احتمام کرنا چاہیے ہم انسانوں کو تو کھلا دیتے ہیں رمضان گیا بہت کھایا کھلایا اور عامالات میں آنے والی زندگی میں بھی کھائیں گے کھلائیں گے لیکن یہ ہے کہ بے زبان مخلوق کے ساتھ کبھی کبار ہم یہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ایو صدقتی افضل کون سا صدقہ سب سے افضل اور بہتر ہے آپ نے کیا فرمایا سقی المائی پانی پلانا پانی پلانا یہ گرمی کا موسم چل رہا خود بھی آپ خیال رکھیں خاص طور سے دن میں دھوب میں جب آپ کو باہر نکلنا ہو تو ماہیرین کہتے ہیں اتھبا کہتے ہیں گھر سے پانی پی کر کے نکلیں دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بوٹل رکھیں اگر آپ کو لبا جانا ہے مسجد تک ٹھیک ہم عامالہ پھر مسجد دار نواز پڑھ کے چلے جائیں لیکن آپ کو لبا جانا ہے لوکل میں سفر کرنا ہے یا آپ کو سفر کر کے جانا ہے تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو پیاس نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے راستے میں کوئی آدمی ایسا مل جائے جس کو پیاس لگی ہو آپ اس کو پانی پلا دے ہو سکتا ہے کوئی جانور مل جائے اس کو آپ پانی پلا دے ہو سکتا ہے کوئی اور مل جائے جس کو پانی کی ضرورت ہو آپ اس کو پانی کے وہ بوٹل دے دیں اس سے کیا ہے آپ ایک بہترین عامل کرنے والا انسان اپنے آپ کو بنا لیں گے ایک گنہگار کی اگزانیہ عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا بہت بڑی نیکی ہے پانی پلانا تو آپ انسانوں کا جہاں خیال لگتے ہیں آپ دیکھیں سعودی عرب میں کتنا عام ہے یہ الحمدللہ عرب کنٹریز میں کتنا عام چگے چگے لوگ پانی پلا رہے ہوتے ہیں جگے خاص دن میں گاڑی میں بیٹے ہوئے پانی دیتے جا رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک بندہ ایسا بھی پانی لینے کے لیے جس کے ہاتھ میں بوٹل ہے جس کے ہاتھ میں بوٹل ہے پانی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو دے دیتے کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے اس نیکی کے کام کو کریں اور اس نیکی کے کام کو فروغ دیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں اور اچھا سلوک کیا ہے کہ آپ کا گھر اگر الحمدللہ بالکنی ہے اس میں تو بے زبان جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں اس لیے کہ بارش میں ان کو پانی مل جاتا ہے سردی میں پانی موجود ہوتا ہے تالاب میں اور دیگر جگہوں پر لیکن گرمی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے ان کو پانی مل رہا ہوتا ہے وہ جگہ سوک جاتی ہے وہاں پانی دستیاب نہیں ہوتا تو اس لیے پانی کی تلاش میں یہاں وہاں بٹکتے ہیں اپنے گھروں میں ایسا انتظام کریں اگر آپ کے گھر کے اوپر ٹیریس ہے ٹیریس پر انتظام کریں اگر آپ کے گھر کے اوپر پترہ ہے پترے پر انتظام کریں آپ کے گھر کے اوپر چھت ہے چھت پر انتظام کریں بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے اوپر جا کر کے انتظام کریں جس میں تھوڑا دانا بھی ہو جس میں تھوڑا کھانا بھی ہو جس میں تھوڑا پانی بھی ہو اور جس میں تھوڑا سایا پانے کی جگہ بھی ہو تاکہ دوب سے بچنے کے لئے وہ وہاں پر بیٹھ سکیں بے زبان جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں ارحمو من فی الارضی ارحمو کم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور یہ رحمت اللہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں خیر اور بھلائیاں لٹائے گا اور آپ کو بہت ساری اچھی چیزوں سے نماز دے گا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن